میں کر رہا تھا ایک پنجابی چینل کا میاں بیوی ہم ایک ویکلی شو کرتے تھے مورنگ شو کرتے تھے ریکارڈنگ ہوتی تھے تو لازٹ ٹائم جب بیمار ہوئی ایڈمیٹ ہوئی تو روز فون کرے میں نے کہا امی تین دن کا کام ہے بس میں آ رہا ہوں تین دن کا تو تین دن میں انہوں نے مجھے اتنے فون نہیں کیے پچھلے پورے سال نہیں کیے اتنے میں نے کہا جی دو دن رہ گئے ہیں کہ ایک دن دو دن رہ گئے تھے کچھ دس دن کا سپیل تھا تو مجھے کہتی ہیں تیرا کام نہیں موکنا میں موک جا ہوں آئے آئے اوئے میں نے اس میں نے کہا جی بند کریں اب نہیں ہوگا کام کیا تو کہے اس سے رات و رات نکلا میں میری بیوی سات بچے سات میں نے پوچھا امی کوئی کام مجھے بتا دی کہتی ہیں بھی میں بڑی خوش ہوں تم سے میرا ماں تھا چوما مجھے کہتی ہیں میرے لئے دونہ فل پڑھو تکلیف میں تھی تو وہ میں نے وضو کیا تو میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ اگر میری ماں کی زندگی صحت والی ہے نا تو دے دے اگر انہوں نے اسی طرح کی تکلیف کاٹ نہیں ہے تو بھلا لیں تو اب کیا علالت تبیلہ سے رہی یا بیمار اتنی زیادہ لمبے عرصے رہی ہیں لیکن ایسی نہیں تھی تھوڑا سا بیمار ہو کے ٹھیک ہو جاتی تھی پھر بیمار ہو کے ٹھیک ہو جاتی تھی تو ایک دفعہ زیادہ ہو گئی تھی پھر وہ تھوڑا سا ہو جاتا تھا جگر کی وجہ سے نا یاد بھول جاتی تھی میں کیا کر رہی تھی تھوڑا سا تو وہ آدھی رات کو کہتی ہیں مجھے افضل سے ملنا ہے مجھے افضل سے ملنا ہے انہوں نے فٹا فٹ جناب گاڑی کا رینج کیا تو آ گئیں تو ملیں تو کہتی ہے بس میں نے مل لی اب میں نے جانا ہے پھر رات کو واپس چلی گئی تو اس طرح تھی اور پھر ایک وقت آیا تم اپساد تھے ان کے آخری وقت انہوں نے ہانجی انہوں نے مجھے کبھی زندگی میں نا یہ نہیں کہا کہ آجاؤ ہاں کیسا ہے پتر کام یہ ہے میں کہا ہمیں امی آماں گا نہیں نہیں پتر تو کم کر تو میں کہا آپ آ جائیں تو آج آتی تھی پھر میں میرا انتظار کرتے ہیں انہیں پتہ چل جائے میں آگیا ہوں میری مرضی کے کھانے پکنے سارا کچھ ہونا تو میں کر رہا تھا ایک پنجابی چینل کا میاں بی بی ہم ایک ویکلی شو کرتے تھے مورنگ شو کرتے تھے ریکارڈنگ ہوتی تھی تو لازٹ ٹائم جب بیمار ہوئی ایڈمیٹ ہوئی تو روز فون کرے میں نے کہا امی تین دن کا کام ہے بس میں آ رہا ہوں تین دن کا تو تین دن میں انہوں نے مجھے اتنے فون نہیں کیے پچھلے پورے سال نہیں کیے اتنے میں نے کہا جی دو دن رہ گئے ہیں کہ ایک دن دو دن رہ گئے تھے کچھ دس دن کا سپیل تھا تو مجھے کہتی ہیں تیرا کام نہیں موکنا میں موک جا ہوں آئے 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 میں نے اس میں نے کہا جی بند کرے اب نہیں ہوگا کام کیا تو کہے اسی ورات ورات نکلا میں میری بیوی سات بچے سات ہاں 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 ملی ہی باتیں ہی ٹیک ہی باتیں گرتی دیں تو مرات میں ٹھیک چھوڑ کے آیا بولی فیملی صبح مجھے فون آیا کہ طبیعہ زیادہ خراب ہے کیپیٹل ہسپیٹل ہے ان کا بائی کی وجہ سے وہ ان کو ملا ہوتا تو ادھر چھفٹ کرتے ہیں جی وہاں ڈاکٹر تھے میں نے بات کی کہتے ہیں کر لیں ہاں کی تو وہاں سے ٹھیک ہو جاتی دیں ادھر ایک بڑے ڈاکٹر تھے میں ان کے پاس لے گیا تھا تو جگر گئے تو تین چار دن انہوں نے رکھا تو انہوں نے زد کی کہ نہیں مجھے یہاں سے لے جاؤ میں کیپیٹل ہسپیٹل لے گیا وہاں ہم پہنچے دس گیارہ بجے تو شام کے چار بجے تک وہ زندہ رہیں بات کرتی رہیں چلتی پھرتی رہیں مامو کو بلالی ہے اکٹ آباد سے سارے آگے چھوٹی بین آگی چھوٹی گو دری بے آیا ہوئے اویلیاں بڑی جو ہے کھراچی کمپنی میں اسلامباد میں ہوتی ہے ہم سارے پاس تھے میرے بچوں نے میں دو دن رکھا تو ان کو گرمی لگتی تھی چھوٹے تھے تو تنگ کرتے تھے تو مدیہ نے کہا کہ اب امی بہتر ہیں تو میں ان کو لے جاؤں تو اس کو میں نے پھر بجوا دیا میں نے کہا آپ تم جاؤ تو انشاءاللہ ہمیشہ ٹھیک ہو جاتی تھی اس طفح بھی بڑی امید تھی تو تین بجے حرون نہیں آیا حرون میرے مامو ہے بڑا پیار کرتی تھی چھوٹا بڑے مامو میرے وہ بھی آ گیا میری خالہ بھی آ گئی ان سے چھوٹی تھی جو میری بہن کی ساس بھی تھی سب آ گئے تو والد صاحب اثر پڑنے گئے تو طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر نے چیک کیا اس سے آدھا گھنٹہ پہلے مجھے ڈاکٹر کہتا ہے بی پی گیر رہے تو میں نے کہا کیا تو دعا کریں بی پی ڈراؤپ ہو رہا ہے آخری ٹائم تک وہ شکر ہے کومے میں نہیں گئیں باتیں کرتی رہیں میں نے پوچھا امی کوئی کام مجھے بتا دیں کہتی ہے نہیں میں بڑی خوش ہوں تم سے میرا ماتھا چوما مجھے کہتی ہے میرے لئے دونے فل پڑھو تکلیف میں تھی تو میں نے وضو کیا تو میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ اگر میری ماں کی زندگی صحت والی ہے نا تو دے دے اگر انہوں نے اسی طرح کی تکلیف کھاٹنی ہے تو بلالے تو اس کے پندرہ بیس منٹ بعد ہم باہر بیٹھے تھے ویلچیر پہ چکر لگوایا کہ مجھے باہر گماؤ کمرے کے باہر پھر آکے لیٹ گئیں ایک دم بین آئی کہتی ہے امی کی طبیعت خراب دس منٹ کی اندر اندر میں گیا تو میں نے کہا امی تو آنکھیں ان کی اوپر ہو رہی تھی میں نے کہا امی تو انہوں نے فوکس کیا واپس آنکھیں آئیں یہ کالی والی مجھے دیکھا تو ڈاکٹر نے یوں یوں ڈاکٹر کر رہا ہے جب انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے ڈاکٹر کو سائٹ پہ کر دیا حالانکہ اس وقت بندہ ہف کہتا ہے کہ نہیں کچھ ہو تو میں نے کہا آن جی امی تو یوں دیکھ کے تو آنکھیں جانے لگی تو میں نے اپنا ہونٹ ان کے کانوں سے لگایا تو ان کا کان میرے ہونٹ کے پاس ایسے کراس ہوئے تو میں نے کہا امی پڑھیں لا الہ تو امی نے پڑھا لا الہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ پورا کلمہ ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ تو میں نے مڑ کے دیکھا تو یہاں سے لے کے لائن لگی تھی رشتہ داروں کی دس بارہ والے صاحب نماز پڑھنے گئے ہو گئے تھے میں نے کہا میری ماں کے کلمے کی آواز آئی ہے آپ کو کہتے ہیں مامو کہتے ہیں میں نے سنی ہے میں نے کہا بس پھر میں نے ذکر شروع کر دیا وہ شاید پندرہ سیکنڈ تھے یا بیس سیکنڈ تھے میری ماں آرام سے چلی گی کتنی پشنسی وہ تم میں آئے تو یہ دیکھو یہ تو موجزاتی زندگی آدمی ایسے ہی سوچتا ہے جانا تو کلمہ پڑھتے ہوئے چلی گئے نہیں تم نے ہل بھی کی اور تم بڑے سعادت مند بچے یہ ظاہر ہے کتنا بڑا لوس لیکن ہم آپس ٹائم اتنا کم ہے میں نے کہا امی کوئی میرے ذمہ کوئی بات کوئی ہے خوش گئی ہے دیکھو اور خوش ہونا بھی چاہیے کہتی ہے میری بیگم سے میرے ماں باپ دونوں مجھ سے میرے بہن بھائیوں سے بہت خوش گئے ہیں راضی گئے ہیں راضی یہ اتنی بڑی بات تمہیں راضی ہے سب سے بڑی اس بات پر تمہیں دل میں ایک مطمئن ہو تم یہ جو قلب مطمئنہ ہے ابھی بھی لگتا ہے کہ جو ٹائم دوستوں میں بیٹھ کے گزارتے تھے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی یاد آتا ہے کہ وہ ٹائم بھی تھوڑا گزار لیتے میں اب بچوں کو کہتا رہتا ہوں میں بیگم سے کہتا ہوں بچے بھی ٹائم نہیں دیتے ایک ہی گھر میں اپنے اپنے کمروں میں ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ پشتائیں گے ان سے گو تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جایا گرے تینکیو میری جان ای لوف یو تمہارے بچوں سے خود ریکوئیس میں اپنے بچے سے بھی کہتا ہوں آج کال یہ ترقی نے بچوں کو دور کر دیا جی خواتین حضرات آئیے تھے جان ڈرامبو عفظل خان انہوں نے دل کی باتیں کی اور ہم بچے ہو جاتے ہیں بالکل اپنی ماں کے بارے بات کرتے کتنے ہی آنسوں نکل جائیں لیکن ماں کی محبت اور اس کی محرومی ہمیشہ ساتھ رہتی ہے تینکیو بیئی مچ عبدالخان آپ کے شکریہ میری ماں کو یاد کرا دیا آج بھولتی تو نہیں ہے نہیں لیکن ماں کی دعائیں ہی چل رہی ہیں تیر اوپر اللہ اس کو جاری رکھے گا تمہیں وہ بولاد پھر ماشاءاللہ خوبصورت والاد یہ وہ بڑی نعمتیں ہیں اور یہ تمہاری جو خدمت تھی اپنی والدہ کی ابھی بھی کوئی مشکل ہو تو میں قبروں پہ جاتا ہوں ان سے بات کرتا ہوں اللہ سن لیتا ہے دیکھیں آپ کے لئے یہ بھی ایک نشان دہی ہے تو بالکل اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت میں ایک عبدالخان کو اس پروگرام کے فوراً بعد حق کروں گا